بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے ایک مرتبہ پھر آپ کو سعیدی واد جمپور چینل پر ویلکم کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ڈیجیٹل تسبیح کا سیل کس طرح سے ریپلیس کر سکتے ہیں اس کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں دوستو بساوقات یہ خود بخود بند ہو جاتی ہیں اس میں کوئی اور بھی فالٹ ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر اس کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ سیل کی وجہ سے ہوتا ہے جب اس کا سیل ختم ہو جاتا ہے تو یہ بند ہو جاتی ہے تو اس کا سیل کس طرح سے چینج کیا جاتا ہے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو آپ نے سب سے پہلے اس طرح کا کوئی چار موہوالا پیچکس لینا ہے اور پیچکس کے ذریعے آپ نے اس کے نٹ کو کھول لینا ہے جب آپ اس کے نٹ کو کھولیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک سیل موجود ہے جو اس سرکیٹ کی بیک پر موجود ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں ریموو کر لیتا ہوں اس کو میں ریموو کر لیتا ہوں اور اس کی جگہ میرے پاس ایک اور سیل موجود ہے میں اس کو لے لیتا ہوں اور اس کو یہاں پر لگا دیتا ہوں اس کو صحیح طرح سے سیٹ کر لینا ہے اس طرح سے اب میں اس کو چیک کر دیتا ہوں کہ یہ صحیح چل رہی ہے یا نہیں ابھی تک یہ نہیں چلی میں اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیتا ہوں اس کو میں دیکھ لیتا ہوں اس میں کوئی فالٹ تو نہیں ہی آ رہا میں اس کو پہلے بند کر دیتا ہوں اس کے بعد ہی اس کو چیک کروں گا اب میں اس کو چیک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ آن ہو چکی ہے تو دوستو آپ اس طریقے سے اس واج کا سیل چینج کر سکتے ہیں سوری اس تسبیح کا سیل آپ چینج کر سکتے ہیں بہت ہی آسان سا طریقہ ہوتا ہے بس آپ نے اس کنٹ کو کھولنا ہے اس کے اندر سیل ہوتا ہے اس کو ریموو کرنا ہے اور اس کی جگہ پر آپ نے دوسرا سیل لگا لینا ہے اس کا سیل بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو کہتے ہیں دانہ سیل اس کا کوئی نمبر نہیں ہوتا خاص اب کسی بھی باچک سوی شاپ پر چلے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ اصل آسانی سے مل جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ